ہم آپ کو ساتھ کرنا کے خبریں دیں کی بینگول میں لیبر منسٹر بم حملے میں گھائل اور جی ٹی اے میں آج رات گیس پرائیسز میں تین سنٹس پر لیٹر کا اچھال لیجیے اب آپ پورے ساماچار سنیے انٹریو میں کوویڈ نائنٹین کے آج صرف آٹھ سو سیتالیس نئے کیسے سامنے آئے ہیں جو کہ بیتے اکتوبر کے بعد اب تک کا سب سے کم ڈیلی کیس لوٹ ہے پروونس میں دس اور لوگوں کی کوویڈ نائنٹین سے موت ہو گئی انٹریو میں کورونا ہسپیٹلائزیشن کے معاملے بھی کافی حد تک کم ہو گئے ہیں اور اسپتالوں پر بوجھ گھٹ رہا ہے ساتھی کوویڈ نائنٹین کے ایکٹیو کیسز میں بھی کمی آئی ہے پروونس میں وائرس کے ایکٹیو کیسز کی تعداد بیتے ہفتے کے تیرہ ہزار دو سو ستر کے مقابلے اب گیارہ ہزار رہ گئی ہے انٹریو میں ہسپیٹلائزڈ کورونا پیشنٹس کی تعداد بھی کم ہو کر سات سو انیس رہ گئی ہے لیکن آئی سی یو پیشنٹس کی تعداد لگ بھر تین سو بنی ہوئی ہے انٹریو میں زیادہ تر انفیکشنز اب بھی جی ٹی اے سے ہی سامنے آ رہے ہیں ٹورونٹو میں آج دو سو ستاون نیورک ریجن میں ایک سو اکتیس اور پیل ریجن میں ایک سو اکتر نئے کیسز سامنے آئے ادھر ریجن آف پیل کے ٹاپ ڈاکٹر نے کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹس کی چنتہ اور سکولز ری اوپن ہونے کے بعد کے حالات کو مانیٹر کرنے کے لیے سٹے ایٹ ہوم آرڈرز دو ہفتے اور بڑھانے کی ڈک فورٹ سرکار سے مانگ کی ہے یاد رہے کہ ٹورونٹو اور یورک سمیت پیل ریجن میں سٹے ایٹ ہوم آرڈرز فیلحال بائیس فروری تک لاغو ہیں اور طلب ہے کہ پیل ریجن میں یوکے ویریئنٹ کے کیسز کی تعداد کچھ ہی ہفتے میں پانچ سے بڑھ کر پیتالیس تک پہنچ گئی ہے ادھر آنٹیریو میں یونائٹڈ کنگڈم کے ویریئنٹ بی ون ون سوین کے آج انتیس اور انفیکشنز کنفرم کیے گئے اور اس کے ساتھ ہی پروونس میں یوکے ویریئنٹ کے کیسز کی کل تعداد تین سو سیتالیس ہو گئی ہے ادھر یوئیس سینٹرز فور ڈیزیز کنٹرول اور پریونشن یعنی سی ڈی سی نے پھر وارننگ دی ہے کہ کورونا وائرس کی نئے ویریئنٹس تیزی سے امریکہ میں پھیل سکتے ہیں سی ڈی سی کی واشنگٹن ڈی سی میں آج جاری ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے چالیس سے زیادہ اسٹیٹس میں نئے ویریئنٹس کے لگ بھر تیرہ سوکے سے سامنے آئے ہیں ان میں یوکے ساؤتھ ایفریقہ اور بریزل میں پائی گئے ویریئنٹس شامل ہیں بھرتی رج ویسٹ بنگول کے لیبر منسٹر پر آج کروڈ بم سے حملہ ہوا ہے جس میں وہ غائل ہو گئے ہیں شرم منطری زاکر حسین کو اسپتال لے جایا گیا ہے وہ نمٹیٹا اسٹیشن سے کولکتہ کے لیے ٹرین پکڑ رہے تھے تب ان پر کسی نامعلوم ویکٹی نے کروڈ بم پھیکا معاملے کی تحقیقات چل رہی ہیں ویسٹ بنگول کے گورنر جگدیپ دھنکھڑ سمیت کئی بی جے پی نتاؤں نے اس حملے کی نندہ کی ہے یاد رہے کہ ویسٹ بنگول میں جلد ہی بدھان صفحہ چناؤں ہونے والے ہیں پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے گمشدہ افراد کے عزیز و اقارب کے وفد سے ملاقات کی ہے راجدھانی اسلام آباد میں وفد سے ملاقات کے دوران ہوم منسٹر شیخ رشید نے کہا کہ حکومت گمشدہ افراد کی جلد بازیابی کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے گی اور وزارت قانون اس حوالے سے قانونی پہلوں کا جائزہ لے رہی ہے ٹورونٹو کے بیس ٹریٹ میں آج گراوٹ کرو جھان رہا ٹی ایس ایکس میں ایک سو چھبیس پوائنٹس اور ایس این بی میں ایٹ پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی اُذر وال اس ٹریٹ کے ڈا جانس میں پیتیس پوائنٹس کا اچھال جبکہ نیازڈیک میں ایک سو دس پوائنٹس کی گراوٹ چل رہی ہے جبکہ کروڈ آئل کی قیمت اچھال کے ساتھ سکسٹی ون یو ایس ڈالر پر بیرل ہے اُذر کینیڈا کا سانانہ انفلیشن ریٹ جنوری میں بڑھ کر ون پرسنٹ درچ کیا گیا ہے سٹیٹسٹکس کینیڈا نے آج یہ جانکاری دی ایکسپرٹس کے مطابق گیس پرائیسز کی تیزی نے انفلیشن میں اچھال پیدا کیا ہے جی ٹی اے میں آج مڈنائٹ سے گیس پرائیسز میں تین سنٹس پور لیٹر کا اچھال آنے کی خبر ہے اور اب کچھ فارن ایکسٹینڈ ریٹ سے کنیڈین ڈالر سیونٹی نائن سنٹس یو ایس انڈیان روپے فیفتی سیون پاکستان ون ٹوانٹی سیکس بنگلہ دیش سکسٹی سیونٹا گولڈ پرائیس ان کینیڈا ٹوانٹی ٹوانٹی ون کنیڈین ڈالر سپر ہونڈ اور اب موسم ٹورنٹو اور آسواز کے علاقوں بھی آج رات کشبادنوں کے ساتھ لو مائنس دیس جبکہ کل تھرر سڈے کو ہلکی برفباری کے آثار کے ساتھ ہائی مائنس چار رہے گا آج سنسٹ پانچ بچ کر اکیابن منٹ کر ہوگا اور اسی کے ساتھ سینہ ریڈیو سے سماچاروں کا آبولٹن سماپس ہوا موسیقی